بھارت نے دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک کا سیلاب چھوڑ دیا جسل کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیس ہزار کیوسک ہے پانی کا ریلہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں شہدرہ لاہور پہنچے گا شکر گڑھ کے قریب نالا بین کے بہاؤ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال سیلاب اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں لاہور پہنچے گا ناروال کے ڈپٹی کمشنر چودری ارشد کے مطابق سیلابی ریلہ شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہوں میں داخل ہو گیا سیلابی ریلے کے بائیس فصلیں زیر آب آگئیں اور دھان کی کاشت میں مصروف افراد پھنس گئے تقریباً تین سو مرد و خواتین اور بچوں کو ریسکو کر لیا گیا دریائے راوی اور دریائے چناب سے ملحق ازلہ میں انتظامیہ الرٹ ہے سیلاب کے پیش نظر مختلف ازلہ میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے پی بی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے دریائے چناب میں خانکی اور قادر آباد پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے شکر گھنالاو میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے راوی سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیموں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے کنٹرول روم سے پنجاب میں تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کسی جگہ سیلاب نہیں آ رہا بھارت نے پچھلے سال بھی راوی میں اتنا ہی پانی چھوڑا تھا جو لاہور پہنچ کر اکتیس ہزار کیوسک رہ گیا تھا محسن نقوی نے کہا کہ بی جی خان میں سیلاب کے حوالے سے انتظامات مکمل ہیں دریا کے اندر بستیاں نہیں بننی چاہیے تھیں سرکاری زمینوں پر بیٹھے لوگوں کو ضرور اٹھا جائے گا بھارت نے دریائے سکلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے پراوینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت نے ہری اکے کے مقام سے سبتر ہزار چھے سو چودہ کیوسک پانی دریائے سکلج میں چھوڑا ہے آج رات تک پانی زلہ قصور میں گنڈا سنگ کے مقام سے پاکستانی حدود میں داخل ہوگا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے امران قریشی کی جانب سے قصور وکارہ، وہاری اور پاکپتن کے ڈپٹی کمیشنرز کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پی ڈی ایم اے کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ دریاؤں اور نہروں کے قریب جانے سے گریز کریں